اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایہ ٹی وی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ نماز کے بعد میں لوگ یعنی کہ دعائیں مانگنے کے اندر ایک بہت ہی زیادہ بڑی غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کو کس طریقے سے صدھارا جائے گا اور وہ غلطی کیا ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین اگرامی جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں تو اس دعا کے اندر ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں جیسا کہ اسی طریقے سے لوگ ایک دعا مانگتے ہیں جو کہ ہے تو یہ دعا مانگنا جائز ہے یا پھر دعا مانگنا جائز نہیں ہے تو دیکھیں ناظرین اگرامی اس کا ترجمہ ہے قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے قرآن مجید کی اور اس کا ترجمہ ہے تو دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی یعنی کہ اللہ تعالی کی تصویح بیان کری تھی اللہ تعالی کی پاکی بیان کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی تو دیکھیں اب اس کے جو معنی ہے یعنی کہ جو اس دعا کا ترجمہ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تعالی یعنی کہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور تیرے لیے پاکی ہے اور بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو دیکھیں اس کے ترجمے کے اندر کہیں بھی ہم کو دعا نظر نہیں آتی ہے یعنی کہ اس کے اندر ہے صرف اللہ تعالی کی پاکی بیان ہو رہی ہے اللہ تعالی کا ذکر بیان ہو رہا ہے اللہ تعالی کی خوبی بیان ہو رہی ہے اس لیے اس کو دعا کے طور پر مانگنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی امام صاحب یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کے پیچھے آمین بھی کہنا جائز نہیں ہے یہ باتیں میں آپ کو ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس آیت کو دعا کے طور پر پڑھنا جائز نہیں ہے یعنی کہ دعا کے طور پر مانگنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی امام یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے آمین بھی کہنا جائز نہیں ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ